موسیقی 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 جی 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 دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی بلکہ جنہیں بھی کھلوتے ہیں سب بھی کی طرف سے آگ برابر لگی ہوئی آگ آگ سے مجھے انتخابی اخراجات کی بات یاد آگئی یہ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک بہت پنجاب میں ایک الیکشن لڑا گیا تھا تو دونوں طرف سے جناب علی مضب دھڑا دھڑ اخراجات بڑھائی جا رہا تھا وہ جاتا تھا وہ ایک جگہ بانتا جاتا تھا ایک امیدوار وہ جگہ نئی گلی بنوا دیتا تھا دوسرا نئی سڑک بنوا دیتا تھا تیسرا ذاتی خرچے سے پول لگوا دیتا تھا بجلی کے تو انہوں کے کرتے 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 جب بلکل نکتہ انتہا تک پہنچ گئے نا معاملہ تو پھر ایک امیدوار نے کہا کہ یار اس طرح ہم اپنا بیڑا گرہ کر رہے ہیں اگر پیسے کے مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ ہم دو دیگے لیتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں اس کے نیچے ہم آگ اپنے نوٹوں سے جلاتے ہیں جس دیکھ کا پانی پہلے اُبال جائے گا وہ امیدوار جیت جائے گا لیکن اسی طرح کہ آپ نے اگراجات کر رہے ہیں تو پھر یہی دے گئے اُبال لیں پانی کی ایک باقی بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ اتنا زیادہ وسائل اب دنیا پہ آ جانے کے باوجود انٹروڈیوز ہو جانے کے باوجود ابھی تک میرا خیال ہے وہ جو مینوول سی ایک پبلیسٹی ہوتی تھی جی استیار لگنے بینر لگنے بورڈ وڈے 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 بنا آگل آنے وہ تو سمجھ آتی تھی اب تو بہت سے ایسے ذرائع ہیں جن پر ایمیٹ ٹگیوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے نہیں اصل میں دیکھو اخراجات کی جو ہے نویت بدل گئی ہے ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے عام طور پر کہ جو قومی اسیمبلی کا اسٹیبلش امیدوار ہوتا ہے نا جہاں پر بھی پورے پاکستان میں یہ ایک عجیب قسم کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہوئے کہ وہ اپنے نیچے سبائی اسیمبلی کے دو وہ امیدوار لیتا ہے یعنی اپنی بائی چوائس اپنی پارٹی سے مانگتا ہے جو اس کے انتخابی اخراجات برداشت کرتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے انجن ہے ان کو انجن کا نام دیا جاتا ہے کہ میرے نیچے دو انجن کون ہوں گے وہ انجن بیچارے پیسے خرچ کرنے کے لیے دیتے ہوں لیکن انجن آنے پھر بعد جو اپنا تیل پانی بھی کنڈنا ہوں اب میں اسی طرح آ رہا تھا کہ ووٹرز کا یہ کام ہے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے جو امیدوار ہیں نظر آتے ہیں اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اخراجات ہوں اور وہ چھپے ہوئے ہوں نظر آتے ہیں ووٹرز کو ووٹر بجائے اخراجات سے امپریس ہونے کی بجائے ریورس فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو کروڑوں بلکہ باز ہلکوں میں تو کروڑوں سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے یہ جو پیسہ لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں اس نے پورا کرنا ہے نا پھر یہاں سے اپنے گروپ کی شکل میں یا اپنی ذات کی شکل میں اسیمبلی میں جا کے اس بندہ نے پورا کرنا ہے یا اس پارٹی نے پورا کرنا ہے تو اس کو ووٹ نہ دیں دیلبریٹلی فیصلہ کریں اگر اس طرح کا رواج پڑ جائے تو پھر تو پاکستان میں صدح جماع سلامی جتنی ہے اچھا ان کو اگر کوئی گریفت میں لینا چاہے اگر ان کو کوئی چیک کرنا چاہے یا پکڑنا چاہے کہ پائی جی لیمٹ اینی ہے گورنمنٹ لو جائیت تسیہی نہ پیسہ لاتا ہے نہ یہ رانڈے ہے تو ان کے پاس ایک بڑا ایزی اور صدح سب آنا ہوتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہمارے وہ جو انجن جن کو یہ کہتے ہیں کہتے تھے جوڑوں نے لگایا ہم نے تو اپنی جیب سے اس سے بھی کٹ لگایا جتنا اپنی اجازت دی میری تم باغر اپنے دل پہ آزرہ کے امانداری سے بتاؤ کہ پاکستان میں کوئی بھی ہلکہ ہو کوئی بھی صوبہ ہو کیا کوئی بھی سپورٹر جو ہے وہ امیدوار کے علم میں لائے بغیر یا اس کے کہے بغیر ایک روپیہ بھی لگائے گا اس کا تو مقصد ہی ہے نا کہ امیدوار سے اس نے باغر میں کام کروانے ہو یا لگاتے ہیں بغیر بتائے کہے بھی اور بورڈ اسے بوئے دیکھ گئے ہو جہے کتار چلان دینے کہ یہ نکلے گا بھی تینوں نیرانگے ہاں اگر اس کو پتا چل گیا کہ فلان سپورٹر میرے لیے اتنا پیسہ لگا رہا تو اس کو روک دے اس کو روک دے کہ بابا نہ پکڑا جاؤں گا تو نہ لگاؤں پیسے کہ جنہیں ہور نے بھی یہ دے تو لایا انہوں بھی بھالا اچھا نہیں نہیں اس طفعہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا زبردست قسم کا رول بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے آپ کو فلیکس نظر آتے ہیں یا پوسٹرز نظر آتے ہیں ان کے اوپر یہ جو ہوتا ہے نا منجانب سپورٹر یہ تو فیل تھیلا اور غوری انہوں نے کہا یہ بند کرائے ہیں کسی کسی امیدوار کے نیچے اس کے سپورٹر کا نام ہمیں نظر آتے ہیں یہ تو کوئی ایسا قانونی گلت بات ہے نہیں 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 یہ بڑی اچھی بات ہے کیوں یارگیس نے سپورٹ کرنی لوگوں کو بتانا چاہیے میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا رہا ہے اور وہ تو کہہ دیکھیں کہ جی امیدوار کو تو نہیں بتا تھا یہ تو میں نے نا تو امیدوار یہ کرتا ہے کہ جتنی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے جو اخراجات کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے پبلسٹی کا پبلسٹی کی مات میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری طرف سے تو نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے سپورٹرز کا نام لکھا ہوا ہے تو سپورٹرز کی آر لے کے امیدوار سب سے زیادہ اس ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے مجھے ممارک تمہارا میرا نام آیا ہے بلکہ کا نہیں بتایا ابھی یار مگر یہ جو رواج ہے نا اپنا لیڈروں پہ پیسے لگا کے الیکشن لڑوانے کا اور بعد میں پھر پہ پورے کرنے کا یہ امریکہ میں بھی ہے بٹی بٹی کمپنیوں سپورٹ کرتی ہیں ان کو ہاں کیاں جی بعد میں پھر وہ یہ سکینڈل ادھر بھی ہوتی ہیں اچھا اس میں یہ فرق زین میں رکھو کہ یورپ یا امریکہ میں اگر کوئی کمپنیز جو ہے وہ پارٹی فنڈنگ کرتی ہیں الیکشن کے موقع پہ یا ویسے تو وہ ڈاکیمنٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے آپ مطلب غیر قانونی طور پہ فنڈنگ نہیں کر سکتے وہ کاغذات میں آتی ہے وہ پارٹی فنڈ میں جاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ جی جمشید کھگا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو چپ کر کے جناب احلی پانچ کروڑ روپیہ دے دیا اور بعد میں پچاس کروڑ کا ٹھیکہ لے لیا اس طرح نہیں ہوتا اینڈی فائدے تو وہ کمپنیاں بھی اٹھاتی ہیں اسی لیے کرتے ہیں پہ ہمیں ڈاکومنٹری ہو اچھا پبلیسٹی کے علاوہ یہ جو خابشہ پہ چلتے ہیں پولنگ سٹیشنوں پہ اور ویسے بھی الیکشنوں کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں اس میں دے گیشے کے جو پاکری ہوتی ہیں یہ بھی سپورٹر بھی بڑے پکا پکا کے لے آتے ہیں اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب کمپنی سیملی کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پورے ہلکے سے کھنبیوں کی طرح ہے مشروبز کی طرح لوگ ان کے سپورٹرز جو ہے وہ سر اٹھاتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے محلے میں آپ کا انتخابی آفس بنایا حضور والا اچھا یہ بنا دیا چلو بڑی میر بانی میر بانی نہیں سر دس لاک روپیہ بھی انعائیت فرما دے وہ بھی ضروری ہے وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ رات دیگ پکتی ہے دیگ نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی چاہے داتا صاحب سے لاکے تقسیم کرتے لیکن اس نے امیدوار سے پیسے لے لینے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مد ہے اس انتخابی خرچے کی ہاں جی اور چھتی ایسے درائے ہوتے ہیں جس میں یہ لٹے بھی جا رہے ہوتے ہیں امیدواران اور ان کو تھبنٹو پہنچ بھی بہت بوٹوں کی خریداری اس میں بھی امیدواروں کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں یار ایسے ایسا پیسہ لگاتے ہیں الیکشن کے اوپر امیدواروں کے اوپر سرجے خبے کے لوگ وہ پہلے ہی میں ایک دیفعہ بتایا چکے ہو تمہیں محمد قوی خان صاحب جب الیکشن پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں الیکشن اننونس کار بیٹھا ایک جلسہ میرا کوئی اچھا ہو گیا یا ہے رجی قوی صاحب کا جلسہ تھا لوگ دیکھنے آتے تھے لوگ جی کہتے ہیں اگلے دن بار اپ گیٹ کھڑ گیا ہمیں بار گیا تو بار ساتھ اٹھ بندے گنے پکڑی ہوئی میں ڈر گیا یا اللہ خیر ڈاک ہوا گیا انہوں نے کہتے ہیں سلوٹ کیا سارے گانمین انہوں نے انہوں نے بتایا جی فلانے سیڈ صاحب نے میں پیجیا آپ کی سکورٹی کر لی انہوں نے کہا سکورٹی کی یار میری کیڑی کو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کو تھیلے نا دشمنی اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آپ کے سجے خبے ہم نے آئندہ پھر نا اسی بار ہی بیٹھے ہیں اور قوی صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی منتیں کر کے انہوں کو اٹھایا جاؤ پائی میں شریف آدمی ہوں مجھے سکورٹی سے کیا تعلق ہے میرا میں اللہ کی سکورٹی مہوں آپ جاؤ شاہ بھائی کہتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں تھے اس طرح کے تو لوگ آکے پیسے لگاکے نا لیڈران کے اوپر ان کو خوش کرتے ہیں وہ تو جب الیکشن ہو جائے تو پھر اسے جا کے کہتے ہیں منتر تی کلی کرا دے میں نچا پنج سالوں ہمارے ساتھ رہیے گا یا تو ہے نا اسطیعاق صاحب کا جان سینہ کے ساتھ دنگل ہے مجھے آگے یہ ٹریننگ کریں اور صدیق بات ہے پرچی پاڑ کے دینی ہوتی ہے ہم نے اگلے نے مور لانی ہے بکسے ہی سوڑ دینی گالے موگ گئی موسیقی موسیقی